آپ سینما میں غیر ملکی فلموں کی نمائش کے حق میں ہیں یا خلاف؟ بالکل بالکل آخر غیر ملکی تو پہلے بھی آ رہی ہیں ہمارے ہاں مثلا انگلیش ہالی ورڈ کی فلمیں میں سمجھتا ہوں ایران کی بھی آنی شاہی ہیں اردو ڈب کر کے اور ترکیش بھی آنی چاہی ہیں دوسری بھی آنی چاہی ہیں انڈین بھی آنی چاہی ہیں اور کلچرل بیسکلی یہ ہونا چاہیے ہمارے کلچرل پیکش جن کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت آنی چاہیے کہ آپ کی فلم بھی وہاں جائے آپ کو بھی مارکٹ ملے ان کی آپ پنجاب فلم سینسر بورڈ کے چیرمن ہیں فلم انڈسٹری تنزلی سے نکلنے کی جدوجہد کر رہی ہے کیا سینما گھر دوبارہ پوری طرح آباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں ہونا چاہیے پوٹینشل تو ہے کیونکہ مارکٹ تو آپ کے پاس بہت بڑی ہے پنجاب کی تو بہت بڑی مارکٹ ہے بارہ تیرہ چودہ کروڑ کی آبادی ہے صرف پنجاب کی اور ان کے پاس انٹیٹینمنٹ کے لیے ایسی خاص سورسز بھی نہیں ہیں تو ان کو اگر اچھی فلم کی عادت ڈالیں سینما گوئنگ کی عادت ڈالیں اچھی فلم شرط یہ ہے کہ اچھی فلم اگر لگے گی تو سینما خود با خود بڑھیں گے اچھا پھر یہ فلم اچھا میں نے خود بھی فلم میں کام کیا بدقسمتی سے اچھا وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں گیا تو وہ میرا ٹائم نہیں تھا اس وقت گنڈاسا چل رہا تھا تو اس وقت نہ ہی وہ ڈریکٹرز تھے جو پاکستان فلم درسٹری کے بہت بڑے ڈریکٹرز تھے نہ ہی وہ رائٹرز تھے اور نہ ہی وہ اس طرح کا ماحول تھا حالانکہ میری پہلی فلم تو جو تھی قیامت کے بعد وہ سوپر ہٹ تھی سید نور صاحب کی لکھی انہوں نے بہت اچھی لکھی تھی اور اس لیے وہ کامیاب بھی ہوئی اس کے بعد جتنی فلمیں کی ہیں ان کا نام جو ہے وہ اگر میں جب میں لیتا ہوں تو میں تھوڑا سو شرمندہ سا ہوتا ہوتا ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ خود آپ کو کام کرنے کے بعد آپ کو کام کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی ہو اون کریں بالکل تو اس کے بعد وہ چار پانچ کیونکہ پہلی فلم میں سوپر ہٹ ہوتی کافی ساری آفرز تھی تو میں نے ان میں سے چوز کر کے چار فلمیں میں نے سائنگ کی تھی وہ ساری کی ساری بری ترین فلمیں تھی اور اسی کے بعد ہی پاکستان فلم انبیسٹی جو ہے وہ تقریباً ڈیکلائن کی طرف جا رہی تھی اور اس وقت میں نے کہا تھا اس وقت میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میں فلم میں کام نہیں کروں گا جب تک کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یعنی اچھا انٹرلیکٹ تو ختم ہو گیا تھا اچھی کہانی نہیں تھی اچھا ڈریکٹر نہیں تھا اچھا اٹموسفیر نہیں تھا سیٹ کے اوپر اٹموسفیر نہیں تھا جس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے کریٹیوٹی کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے اچھا سکرپٹ چاہیے ہوتا ہے ڈریکٹر چاہیے ہوتا ہے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ نہیں تھا تو وہ فلم دسٹری آپ کی ڈیکلائن کر گئی زیرو پہ چلی گئی پنجابی میں بھی ختم ہو گیا سب پھر ریوائیول ہوا اس سے امید ہوئی کہ ینگ سیز نے فلمیں بنانی شروع کی اور ایک بات تو اچھی ہوئی کہ اس ریوائیول سے کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی آگئی جو اس وقت دنیا میں ہالی وڈ میں یوز ہو رہی ہے یا انڈیا میں یوز ہو رہی ہے یا مدراز تیلگو میں یوز ہو رہی ہے وہ تمام ٹیکنالوجی آپ کے پاس اویلبل ہے اور میں بڑا اپٹمسٹک ہوں آج بھی کہ اچھی فلمیں بن سکتی ہیں ایک اچھی فلم بنانے کے لئے کتنا بجٹ درگار ہوتا ہے بجٹ بیری کرتا ہے بجٹ جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا کرتا ہے مطلب آپ تو ظاہر ہے کروڑوں میں ہی بنتی ہے ہمارے ہاں تو کروڑوں میں بنتی ہے انڈیا میں تو ویلینز میں بنتی ہے